ادھر ایتھیکل ایشیوز ان بینکنگ بینکنگ کے اوپر سب سے بڑا اتراز تو ہم نے ڈسکس کر لیا وہ ریبہ ہے کہ وہ جو کنمنشنل بینکنگ ہے وہ ریبہ بیسٹ ہے اور جو اسلامی بینکنگ کا کونسپٹ آیا ہے وہ ریبہ فری بینکنگ کا کونسپٹ ہے یہ بات کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ ایک کمپلیٹلی سیپریٹ ایشیو ہے لیکن بینکنگ چونکہ ظاہر ہے کہ ویسٹ میں اس کا آغاز ہوا اور ویسٹن فارٹ اور اس کے جو ایکنومک آئیڈیلز ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے ادارہ وجود میں آیا تو اس میں کچھ اور بھی خرامیاں ہیں جو اسلامی اور ایتھیکل پوائنٹ ویو سے قابل اصلاح ہیں one of them is the requirement of collateral عام طور پر not always but in many cases most cases when a bank lends to an individual or an organization it demands collateral for securing itself against defaults اس کا امکان ہوتا ہے کہ لون لینے والا debtor لون لے کے بھاگ جائے اور واپس نہ کرے تو وہ security کے لیے کسی asset یا assets کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں امانت کے طور پر کہ اگر انہوں نے default کیا تو پھر یہ security ہے کہ جو بیچ دیا جائے گی ظاہر ہے کہ یہ ایک serious مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ banks بھی آخر کاروبار کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پیسہ دیں اور لوگ بھاگ جائیں تو انہیں بھی security چاہیے ہوتی ہے مگر بہرحال اپنے assets کو گروی رکھا دینا اور لوگوں کو banks کو اس کی اجازت دینا کہ وہ اس کو استعمال کریں جب وہ default کریں یہ ایک moral problem question issue تو بنتا ہے ایک دوسری جو problem banking میں اس کے علاوہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک built in ایک ترجیح preference ہے امیر لوگوں کے لیے غریب آدمی اگر بینک کے پاس جائے گا دس ہزار روپے لینے کے لیے تو وہ اس کو نہیں دیں گے لیکن ایک امیر آدمی ان کے پاس جائے گا اگر سو کروڑ لینے کے لیے تو اس کو دے دیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگرچہ کہ بینک کے پاس جو پیسے ہیں وہ تو ہم سب ہی کے ہیں نا غریب لوگوں کے بھی ہوتے ہیں امیر لوگوں کے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پول آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بزنس کو بینکنگ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہی کو پیسے دیتے ہیں عام طور پر کے جو امیر لوگ ہیں اس کی بینکنگ کے پوائنٹ اف یو سے کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو دس دس بیس بیس ہزار کے لون دیں جس میں بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹیف کاؤس آتی ہیں وہ کوئی اگر سو لوگوں کو کروڑ ہا کروڑ کے لونز دیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگ ہیں تو ان سے توقع ہے کہ یہ پیسہ بنائیں گے اور واپس کریں گے اور ان کے پاس کولیٹرل بھی ہوتی ہے ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہوتی ہے جو بچارے غریب آدمی کے پاس نہیں ہوتی لیکن وحالی یہ مسئلہ تو ہے کہ بجائے اس کے کہ جو آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہ دولت امیر لوگوں سے غریب لوگوں کے پاس جانی چاہیے یہ تو بالکل ہی الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا مال جو جمع ہو رہا ہے بینک میں اس کو امیروں کو مزید دے رہے ہیں کہ وہ امیر سے امیر تر ہوں تو یہ بھی ایک بڑا ایتھیکل کنسرن ہے کہ جو بینکنگ میں اس وقت موجود ہے ایک تیسری سے ملتی جلتی چیز یہ ہے کہ بینکس اصل میں پیسہ بناتے ہیں باقاعدہ اس کو پروڈیوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں میکنگ منی تھروں کریڈٹ کرییشن آف کریڈٹ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اگر چیک ہے یا آپ کے پاس اسی طرح سے پلاسٹک منی ہے آپ ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے یہ اب نوٹ کے طور پر کرنسی نوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آپ بینک کو پیسے جمع کراتے ہیں بینک کسی کو لون دیتا ہے وہ کسی اور کو دیتے ہیں چیک دیتے ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں اور یوں جو آپ کے ایکانومی میں پیسے ہیں وہ جتنے ہیں بینک کے ذریعے سے وہ پیسے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں بیکاوز کرنسی نوٹس کے علاوہ بینک کے جو کریڈٹ کے نتیجے میں منی پیدا ہوتی ہے پیسے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب یہ جو اتنی بڑی ایبیلیٹی بینک کے پاس آ جاتی ہے کہ ان کے پاس کریڈٹ ہے ان کے پاس کریڈٹ منی ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کی مرضی ہے وہ اپنے بینک کے بہتری بیٹرمنٹ کے پوائنٹ افیو سے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جہاں ان کو زیادہ منافع نظر آتا ہے جہاں ان کو زیادہ سہولت نظر آتی ہے میں نے ابھی گزارش کی کہ کولیٹرل is one factor اور which is expected from them and therefore banking has moral issues which need to be corrected